بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں آنا ہے یا کہ کوئی انہوں نے منسٹری لینی ہے یا کہ انتظامی امور دیکھنا ہے تو بہت سارے سوالوں کے جواب بھی آج آپ لوگوں کو ملیں گے اور کوشش ہی ہوگی کہ پاکستان کی بہتری پر ان سے بات کی جائے ان سے ان کے بارے میں بات کی جائے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کو کن کن چیزوں میں چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کا حل کیا ہے کیا چھوٹے چھوٹے بزنسز کھول کے دینے چاہیے ہیں کس طرح عام آدمی کو مصفید کروانا ہے عام آدمی جو کہ آج ایک وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے کھا رہا ہے اس کو کیسے ہم نے سہارا دینا ہے حکومتوں کو کس سمت میں آنا چاہیے تمام عمرے بات کریں گے آج ون این آن لی ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بزنسمن آپ سی ایو ہیں سیونگ ہوم کے اقبال اڈوانی صاحب اڈوانی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے time دیا سب سے پہلے سر اڈوانی صاحب میں چاہوں گا کہ جو عام آدمی سے لے کر جو different associations ہیں ہمارے ہاں چاہے وہ کاتھی ہے چیمبر آف کومرس ہے یا رائس ایکسپورٹ associations ہے یا ریلیٹر associations ہے یا عباد ہے بہت ساری بزنس کے فورم ہیں انڈسٹریز ڈیوائیڈ ہیں ان کے کرتا دھرتا ہے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اقبال اڈوانی کیا پولیٹکس میں آنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں پولیٹکس میں تو میں نہیں آنا چاہ رہا ہاں باز باز ایسا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اگر کسی چیز کی نولیج ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر اگر ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی رہائی دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو کہ آپ اس میں جانا چاہ رہے ہیں اگر سیاست پر مجھے کافی اچھی نولیج ہے ایکنومکس کے اوپر بہت اچھی نولیج ہے ہسٹری اگر پاکستان کی لے لیں انڈیا کی لے لیں ان سب کے چیز اوپر میری نولیج ہے بہت زیادہ میری سٹیڈی بہت ہے تو اگر میں ان پر ڈسکس کر رہا ہوں گا سیاست پر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں مجھے پولیٹکس میں جانا ہے اور ایسی بات نہیں ہے مجھے فیلال تو کسی میں نہیں جانا ہے ہمارے ایک کلچر ہے پیرا شوٹ پر لوگ آتے ہیں اپنے پیسے کی طاقت سے بھی آتے ہیں اس وقت میں جوائن کیا ہے رفیق سلیمان صاحب نے رفیق صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں رفیق صاحب چونکہ آپ رائس ایکسپورٹ اسوسییشن کو دیکھتے ہیں اور بارہا آپ کو بھی ایک شکوہ ہے کہ ہم انڈسٹری کب ہوں گے تو بتائیں گے کن کن چیزوں میں آپ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور کیا اس کا حل یہ جو حکومت اب ایک سال کی رہ گئی ہے تو کیا یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے یا کہ آپ لوگوں کو بھی انتظار کرنا پڑے گا 2023 کا ہمارے ہمارے رائس ایکسپورٹ اسٹیشن کے ممبر نے یہ ساکت کر دیا ہے کہ ہماری مدد آپ ہم نے بہت ترقی کی ہے رائس ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر ٹھیک ہے تو گورنمنٹ ہمیں انڈسٹی کا درجہ نہیں دے لی ہے وہ یہ گورنمنٹ کی مستمجھتا ہوں کہ نا سنجھی ہے ٹھیک ہے پہلے پورشنٹ میں ہمیں انڈسٹی کا درجہ دینا چاہیے اور جو پانچ انڈسٹی کو مباد نہیں ہیں وہ ہمیں بھی دینی چاہیے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی دینی چاہیے تمام ایکسپورٹ کے اوپر دینی چاہیے لیکن رفیق سلیمان صاحب کیوں دے آپ کو ممکن ہے آپ لوگوں کے پاس ہمیں الیجیبیلیٹی نہ ہو نہیں الیجیبیلیٹی کی بات ہی نہیں ہے ہمارے بھی ایکسپورٹ ہے ہمارا بھی سارا کے سارا وہی مواد لگتا ہے نہیں ہم پاکستان کی حقنق ہوتے ہم ہموں similarly ہم ہمیں پاکستان کی سکارک نہیں کرتے ہم ہموں ایسا جنار کے چاون اپنے مدد آپ اپنے رکھتے اوپر اپنے گوداموں کے اوپر نہیں رکھتے کہ باری شاہد یہ ہمارے چاون خراب نہیں ہوتا کہ ہم نے نقصان نہیں ہوتا ہم نے اتنا سارا بیرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف پارٹ سیکٹر کو گورن میں پارٹ سیکٹر کو صرف کو کہتے ہیں کہ یہ میرے سوتیلے بیتے ہیں باکداری ایسپورٹ جو کیا وہ ہماری یہ سوتیلے ہیں کہ سکھیں ہمارے پارٹ جو ہے وہ سکھیں باکدارے سوتیلے ہیں ماں ہے وہاں سے ایک مضبوط آواز حکومتی احوانوں تک نہیں جا رہی ایسا ہے دیکھیں میرے جو میری ستلا ہے اس کے اندر کافی سارا کام ہمارے دوباروں نے کیا ہوا ہے ایسپورٹ کی ایٹی لیبلز پر بھی کیا رہا ہے کہ ایسپورٹ نے بھی کیا ہوا ہے بیر باش ہے کہ ان سے بات دیتی جو ہماری موشنوں پریجنے ہیں انہوں نے بھی کام کیا ہے مگر گورنمنٹ بھی تو انتر ہی لیے نا ہمارے یہ جتنے بھی بزنس لیڈر رہے ہیں پر بھی رہے ہیں کہ یہ ایک ایک بھی ایک طرح کرے گا لیکن کو سیکن رہے گا اور ایک چھوٹی بات ان کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ ہمارے جو تقریباً چولہ سو میڈر ہے وہ ملا کہ تقریباً ڈائی کارب ڈالر لے کے آرہے ہیں سپورٹ کی اثر اگر ہم اٹرکی کا در مٹر ہی جاتے ہیں تو ٹی ہرہے جوہاں دیکھر کے آرہے گی کیونکہ ہم اس وقت ہماری بجلیت مہنگی ہے جس کی کو ہے ہم کپیٹ دی کار رہے ہیں چینیا کے پرائز یہ جو نمارے سے پہلے ہیں میں آپ کو بتاؤ کہ کینیا کی مرکس ہماری بہت ہی بہت ہی بہت ہی ابرن بہت ہی کیک ہے جو کہ اب ہمارے ہاتھ سے نکل بھی کاری ہے اندیل رائے وہاں پہنے ہی اپنے ہی اپنے ہیاری ہے رائے کماڑا وہاں پہنے ہ ہم جو میٹھنا چاہے ہیں اس پرائیس کے اندر وہاں نہیں پکر ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری کامی کا سیٹھلی جاتی ہے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ سپورٹ کریں جہاں بسیت میں رفیق مدد آپ کام کر دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا رفیق سلیمان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اڈوانی صاحب میں چاہوں گا کہ ہم بعد میں آئیں گے کہ ایکسپورٹ کو کیا مسائل ہیں پہلے میں چاہوں گا کہ وہیں سے آپ کنٹینیو کریں کہ کیوں نہیں آ پانا چاہ رہے پاکستان کی سیاست میں لیٹس سپوز یہاں پہ ہمارے ایک پیرا شوٹ کا کلچر ہے اچانک لوگ پیسے کی طاقت سے پاکستان کی پولیٹکس میں آ جاتے ہیں کچھ سینیٹر بن جاتے ہیں آپ کو اگر ایسی آفر ہو کے آویل کریں گے نہیں میں تو نہیں آوں گا سیاست میں کبھی بھی کیونکہ میں نے پاکستان کی ہسٹری کی مجھے کافی اچھی نولیج ہے اور جہاں تک میرا ایک اندازہ ہے کہ پاکستان کی سیاست اس نیج پہ پہنچ گئی ہے کہ یہاں کی سیاست میں آپ اپنے آپ کو ایڈجس نہیں کر پاتے کیونکہ میں نے جتنا دیکھا ہے کہ اس میں کیا ہے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتی ہے آپ کی فیملی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ کی سب سے ایمپورٹن چیز جو ہے گھر بار وہی اگر افیکٹ ہو جائے تو اس جگہ جانے کی ضرورت کیا ہے پاکستان کے لیے درد بہت سارے لوگ رکھتے ہیں محبی وطن پاکستانی کہ پاکستان کب مضبوط ہوگا کب پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی آپ بھی ان میں سے ہیں آپ کو بھی پاکستان کے لیے درد ہے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بچہ خوشحال ہو تو کیوں نہ پھر اس خوشحالی میں آپ عملی طور پر آئیں عملی طور پر آنے کے حساب سے میں نے کہاں نے کہ آپ کیا یہاں سب میریٹ پر ہوتا ہے پاکستان میں پولیٹکس میریٹ پر ہوتی ہے نہیں ہوتی ووٹ آپ میریٹ پر جاتے ہیں نہیں جاتے آپ نے دیکھا ہے کبھی ووٹ جو آپ جائیں کس طرح ووٹنگ ہوتی ہے پہلے سے پتا ہوتا ہے لیکن الیکٹرک ووٹنگ مشین لانا چاہ رہے تھے سابق پتی رہا تھا امران خان صاحب پھر وہ بھی کچھ بھی لے آئیں نا جی آپ کے یہاں بگیٹ دھاندلی کے الیکسن ہوتے نہیں ہیں ایک طرح سے پہلے سے سیلیکٹ ہو جاتا ہے اور مجھے اتنا دو نمبر کام میں آنا نہیں ہے دو نمبری والی چیزیں ہیں کہ پہلے سے ڈیسائٹ ہو جاتا ہے اب آ کے آپ کسی پارٹی کو جوئنڈ کر لو اور پھر جوئنڈ کر لو اور ان کی ان چیزوں کو بھی ڈیفینڈ کرو جو ڈیفینڈ نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب آپ کو اپن لی آ کے دنیا کے سامنے جھوٹ بولنا پر ہے آپ اپنی پارٹی کو ہر وقت ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں جو آپ کو پتا ہے ہی غلط ہے پھر بھی آپ اپنے فائدے کے لیے اپنے ٹاپ کی لیڈرسیپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے ایک طرف میں کہتا ہوں میں ایک مسلمان انسان ہوں تو پھر میں وہ کام کیوں کر رہا ہوں جو واقعی مجھے نہیں کرنے چاہیے مطلب منسٹری کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں بس انسان سب سے بڑی پتا ہے چیز کیا ہے انسان اپنے آپ سے سڈیسفائے ہے کہ نہیں میں سب سے زیادہ کامیاب اس انسان کو سمجھتا ہوں جو اپنے آپ سے سڈیسفائے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ میں سیاست میں آ جاؤں گا تو پھر میں ساید اپنے آپ سے سڈیسفائے نہیں رہے پاؤں گا کیونکہ مجھے وہ چیزیں کرنی پڑیں گی جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتا ہے پاکستان کی تاریخ سے آپ بہت خوبی واقف ہیں اور بڑے بڑے پولیٹیشن گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جانوں کے نظرانے دی ہیں بہت اچھے کام کیے اقبال ایڈوانی کا فیورٹ پولیٹیشن سائد آپ نے ایک نام سنا ہوگا میراز خالد میرا آئیڈیل پولیٹیشن تو آپ اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو واقعہ آپ بھی کہیں گے کہ اس سے سیاستدان اگر ہو تو پاکستان بہت آگے نکل جائے بہت آگے نکل جائے لیکن اس طرح کے سیاست میں آ نہیں پاتے کیونکہ یہاں کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ اس طرح کے لوگ بہت زیادہ پھر اوپر نہیں آ پاتے سائد میرے خیال میں ایک بار کیلٹیکر وزیراعظم پرائم منیسٹر بنے تھے سائد وہ اگر آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھیں تو میری اپنی خود کی رائے اس کے جیسے پولیٹیشن اور اس کے جیسے ہونیسٹ آدمی میں نے نہیں دیکھا پاکستان کی ہسٹری میں وہ آپ کی فیورٹ شخصی ہے جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا میں نے جب ان کی سٹیڈی کی سب کچھ ان کے کہاں وہ پیدا ہوئے کس طرح سٹریگل کر کے اوپر آئے اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کیا تھا ہے سکت ہیس ایک گریٹ لیڈر لیکن کبھی میں نے سنا نہیں چینلوں پر کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا یہ افسوس ہے افسوس مطلب کہنے کا یہ کہ جینیون لیڈر کبھی آگے نہیں آ پاتا ہمارے ملک کے اندر آپ کا اتنا برا میڈیا ہے میں نے تو نہیں دیکھا ان کی برسی بھی کبھی منائی جاتی ہو میں نے تو آج تک نہیں سنا لیکن اب ان کی پوری سٹیڈی کل نے جہاں ان کی جب سے وہ پیدا ہوئے اور جس طرح سٹیڈی کل کر کے وہ آئے اور جو کام کیے کبھی کسی پہ بات کسی نے بات ہی نہیں کی تو ایسی پولیٹکس میں آ کے کیا کرنا ہے صرف آپ نے دیکھ لیں تو اگر اب سب سے پہلے چلے جائیں نائنٹین فورٹی سیون میں تو آپ کے لیا قتلی خان کا مردر ہو گیا فیر آ جائیں تو فاتمہ جینا کا مردر ہو گیا مرد ہوا بلے کوئی ایک سب کرے کی نہیں فیر تھوڑے بعد آرسے بعد دیکھیں تو جولفکر علی بوٹو کا مردر ہو گیا اس کے بعد دیکھیں تو جہاولک ساب کا مردر ہو گیا تو مطلب آ گیا آئیں تو بے نظیر بوٹو کا مردر ہو گیا نواز صریف جیلا وطن ہو گئے عمران خان کو پیر ہٹا دیا گیا سیاست دان پاکستان کی پولیٹکس ایک ایسی دینجر پولیٹکس ہے جس میں آپ افیکٹ ہوتے ہو لیکن بعض باری ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف تک کا رائٹ ہے کہ چلیں بھائی میں اپنی لائف کا ریکس لے رہا ہوں لیکن کسی بھی انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کا ریکس لے اگر آپ کو چونکہ آج اس انٹرو میں میں نے کہا کہ آج ایک میموریبل پروگرام کریں گے آپ کو آپشن دیا جائے تین پولیٹکل پارٹیوں کا تین پی ٹی آئی پاکستان پیپس پارٹی پی ایم ایل این اقبال ایڈوانی کس کو ووٹ کریں گے دیکھیں یہ اب ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ تو جب آپ ایسا نہیں ہے چھیک ہے ووٹ لوگ پریویسی رکھتے ہیں نہیں وہ اس کے علاوہ بھی یہاں پر اس طرح کی پولیٹکس ہوتی ہے کہ آپ ایک کنٹینیو کسی کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں چل پاتے آپ کے ووٹ اگر میں یہ کہوں کس پارٹی نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا کہ دے آر مچ پیٹر دیکھ اگر آپ دیکھیں اگر یہاں کی پولیٹکس کے حساب سے پولیٹکس کے حساب سے خاکستان کی پولیٹکس کا لیول آپ نے کہا کافی وہ ہے لیکن اگر لیڈرسپ کولیٹی لیڈرسپ کولیٹی جو پاکستان جیسی سیاست میں لیڈرسپ کولیٹی آپ کہہ سکتے ہو تو میں جس کا نام لوں گا مجھے لگتا ہے کافی لوگ ناراض ہو جائیں گے لیکن لیڈرسپ کولیٹی جو میں نے دیکھی آصیف علی زرداری میں وہ پاکستان میں کسی لیڈر میں نہیں ہے پاکستان کی پولیٹکس میں نمبر ون میں ان کے کسی لیڈرسپ کولیٹی کسی میں ہے ہی نہیں اس کی وضوعات بتاؤں کہ جہاں بھی دیکھیں کوئی بھی پروگرم ہوتا ہے کسی بھی لیڈر سے ملنے چلے جائیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے یہ کوئی چھوڑی بات نہیں ہوتی باری بات ہوتی ہے بلوچستان کے لیڈر ان کو ویلکم کریں گے کے پی کے میں ان کو ویلکم کریں گے پنجاب میں ان کو ویلکم کریں گے کیا واجائے باقی چیزوں سے اقتلاف فیرائے آپ رکھ سکتے ان کی دوسری بہت سی چیزیں لیکن جو پولیٹکس کا جو پیلا حصول ہے پیلا پرینسپل سب کو لے کر چلنا اور باتیں سننا ان کی وہ چیز آسی والی زرداری صاحب کے علاوہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی وہ مطلب کسی کو ناراضی نہیں کرتے وہ پاکستان کی پولیٹکس کو اتنا اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ کسی سے ناراضی نہیں رکھتے میں آپ کو ایک اگزامپل دوں لیکن ان کے دشمن تو بہت ہیں ان کی کریکٹر اسیسنیشن بھی ہوتی ہے میرے نے کیا بولا بھی کہا میری ناراضی ہو جائے گی اس بات پر لیکن ایک سچائی میں تو ان کی ہر بات کی تعریف نہیں کر رہا لیکن میں نے سب لیڈر سب کے حوالے سے کہا اور میں ایک اگزامپل بھی دیتا چلوں آپ کو اس سے پہلے انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی دو آجار آنٹ کے اندر صحیح ہے ایسا ہی ہے پروے چودری پروے جلائی کو انہوں نے اپنی پارٹی میں لے لیا ہاں بالکر ایسا ہی ہے ایک پوسٹ تھی ہی نہیں ڈپٹی پرائیم منیسٹر کی جو انہوں نے کہیں سے نکال کے ان کو دے دی کریٹ کی گئی وہ پاکستان کی پولیٹکس کو جو اتنا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ان کو جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی دوبارہ آ جاتے ہیں کتنے آپ نبیل قبول لے لے لیں فیصل صاحب لے آیات لے لیں پھر چند صاحب کو لے لیں کتنے چاہے جو گئے ان کو چھوڑ کے دوبارہ ان کی پارٹی میں آ گئے تو اس کا مطلب وہ جادو کی چھڑی کون سی ہے یا وہ نیٹس پوری کرتے ہیں نیڈر سی قولیٹی ہے کہ سب کو لے کر چلیں آپ کو کیا چاہیے یہ چاہیے لے 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 آپ کو اس کیسے چھوڑ کے جائیں گے آپ کو کیا چاہیے اچھا یہ لے لے تو مقصد کہنے کا یہ ہے سب کو لے کر چلنے کی کالیٹی جو آسیف علی جرداری صاحب میں وہ پاکستان میں کسی کی بہن نہیں ہے اور آپ کو ہسٹری بھی دیکھ لیں بہت کم لیڈر مجھے نہیں لگتا جو اس طرح سب کو لے کر چلنے والا لیڈر اس آسیف علی جرداری صاحب بہت خوبصورت بات کی اب آگے بڑھا دیں سسلے کو بڑا انٹرسٹنگ شو ہے آج موجودہ جو اسپیشلی میمن کمیلیٹی کی بہت ساری مشہور اور معروف شخصیات ہیں ہم تین آپشن رکھیں گے اقبال اڈوانی صاحب کے آگے تو یا وہ تینوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں یا تینوں کو پاس کرتے ہیں یا کہ ایک سلے کرتے ہیں اقبال اڈوانی صاحب تین آپشن میں آپ کو دوں گا جو کہ معروف بزنس مین ہیں ان کی سوشل خدمات بھی بہت ہیں آپ کی نظر میں سب سے بیسٹ کون ہے سب سے پہلے اکیل کریم ڈیٹی صاحب سیکنڈ پر رفیق پردیسی صاحب تھرڈ ون رحیم جانو دیکھیں آپ نے تین جو نام لیے ہیں تینوں ہی بیسٹ ہیں تینوں کی اتنی خدمات ہیں ہماری کومینیٹی کے حوالے سے کہ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دو قسم کے لوگوں کو دیکھ کے انسان اپنی کرسی سے اٹھ جاتا ہے دو قسم کے لوگوں ایک وہ جس کا خوف ہوتا ہے کہ یار ناراض ہو جائے گا یا کچھ پرولم ہوگی اس کو دیکھ کے کرسی سے اٹھ کے آدمی بلتے بیٹھے ہیں اور ایک دوسرا انسان وہ ہوتا ہے جس کی آپ کے دل میں حزت ہوتی ہے جس کے ریسپیکٹ میں اٹھ جاتا ہے یہ دو ہی چیزیں تو یہ جن تین لوگوں کا آپ نے نام لیا یہ تین لوگ وہ ہیں جن کی ریسپیکٹ میں میرے جیسا بندہ کرسی سے خرا ہو جائے تو آپ مجھے اس اپسن پر میں کیا بات کرسکتا ہوں یہ تینوں اسی لائے کے ہیں بلکل بلکل ایک والدوانی صاحب اٹھ جائیں گے بلکل بلکل میں اگر کہیں بیٹھا ہوا ہوں اور سمجھے جگہ نہیں ہے تو ان تینوں آپ اپنی سیٹ دے دیں گے ان تینوں کو میں بہت لائک کرتا ہوں ہماری کومنیٹی کے حوالے سے ہماری کومنیٹی کے حوالے سے ان کی بہت خدمت ہے بہت کام کیا ہے سب صحیح تو بات سچی بات تو یہ میں نے ان لوگوں سے بہت سیکھا ہے اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں یہ تو بہت بڑے لیڈر ہیں ہماری کومنیٹی کا ایک نام ہے تو میرے لئے تو تینوں بہت ہی امپورٹنس ہیں ان تینوں کی آپ بھی بہت سوشل کام کرتے ہیں لوگوں کو عدویات فرام کرتے ہیں لوگوں کے ٹیسپ چیک اپ کرواتے ہیں نہیں دیکھتے کہ کون گریب ہے مختلف جگہوں پر میں آپ کو جتنا میں نے سٹیڈی کیا ہے ایوری سنڈے تو کیا روح کو تسکین ملتی ہے دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بات بتاؤ میں آپ کو ایک انسان نے اس کی سب سے امپورٹنس چیز کیا ہے سب سے امپورٹنس چیز اس کی زندگی اس کی سانسیں ہیں لیکن یہ بھی ایک سچائی وہ ہماری نہیں ہے کبھی بھی ہم کو چھوڑ کے چلی جائے گی تو جو سب سے امپورٹنس ہے وہ ہماری نہیں ہے تو ہم باقی چیزیں ہیں عزت، سورت، دولت، دوست یہ تو اس سے جڑی ہوئی ہے ہماری سانس ہے تو جس دن سانس ختم ہو گئی تو یہ تو سب کچھ بھی نہیں ہے اب یہ سانس رکتی ہماری اس کے بعد کی کیا ہمارا حال ہے اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے ہم کہا جائیں گے اس کے لئے کیا ہے تو بس میں اسی کا بندوبست کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ابھی بھی آج بھی میری سانس رک سکتی ہے تو اس کا ارینجمنٹ سم لو آگے کا فیوچر جو ہے جو اوریزنل فیوچر ہے جو اس کے بعد کی لائف ہے اس کے بعد کی لائف میں مجھے جو چیز کام آئے گی میں اسی کا بندوبست کر رہا ہوں تو اس وعہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں چلے اپنا فیوچر برائٹ ہے یعنی ایکچول فیوچر برائٹ ہے یہ فیوچر نہیں ہے فیوچر چھوڑ دے اس لیے چھوڑ کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ ایک حد تک ہے ایکچول فیوچر ہے تو جب آپ اپنے ایکچول فیوچر کو اچھا کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی کیا فیلنگز ہوگی وہی فیلنگز میں دی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے چلے آگے بلا دیں سیسر کو پاکستان کی اکنومی پر بات کر لیتے ہیں ڈالر ایک روپیہ نیچے ہوتا ہے پھر دو روپے بڑھ جاتا ہے پھر ایک روپے کم ہوتا ہے پھر چار روپے بڑھ جاتا ہے پھر دو روپے واپس آتا ہے دو سو تک تو ابھی نہیں آیا آپ نے کہا تھا دو سو تک آنا مشکل ہے لیکن ڈار صاحب نے کہا تھا دو سو تک ہم لے آئیں گے اس کو یا کہ یہ بس وہ تھی کہتے ہیں دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے دیکھیں پاکستان میں جو ڈالر کا آپ کہہ رہے ہیں ڈالر جہاں تک پہنچا ہے نا دو سو چالیس وہ سب اس کو ٹچ کرے گا ایک وقت کرے گا ہم کو امداد بھی بہت مل رہی ہے آج ہی ہماری سعودی عرب سے بھی اچھی ڈیل ہو رہی ہے سیباس صریف صاحب کے عزاز میں جو انہوں نے رکھا تھا الگ سے لے گئے ون ٹو ون میٹنگ کی حالات وہاں سے بہت اچھے تعلقات ہو گئے چائنا سے اچھے ہو گئے چھے بلین ڈالر وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ آئیں گے اور باقی ایسین بینک ورلڈ بینک اور کافی سپورٹ ہو گیا ہے اور ایف ایٹی ایف سے ہم لوگ نکل گئے یعنی ایف ایٹی ایف سے نکلنے کا مطلب پتا ہے کیا ہے ایف ایٹی ایف سے نکلنے کا مطلب آپ کے امریکہ سے تعلقات اچھے ہو گئے اس کا مطلب یہ ہوا تو آپ کے امریکہ سے تعلقات اچھے ہو گئے اندر اشتروڈ ہے ہمارے یہاں بڑی نفرت پائی جاتی ہے لیکن جو بائیڈن کا جو اسٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے گردش کیا کہ اس نے کہا تھا کہ پاکستان خطے کے لیے بڑا خطرناک ہے لیکن اس کی وضوات ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا پوسٹ کریں یعنی تھوڑی سپیس دیں یعنی تھوڑا دھکا دیں پھر ہاتھ پکڑ لیں تھوڑا دھکا دیں تو ہاتھ پکڑ لیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ تھی کہ تھوڑا آپ کو جھٹکا دینے والی بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوں گی پاکستان کے حوالے سے جو ان کو پسند نہیں آ رہی ہوگی تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑا جھٹکا دیں تو پھر یہ ملک پتہ ہے ان کو سب سے بری خوبی کیا ہے ان کو سب سے بری چیز یہ ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کو چلانا کیسے ہے پاکستان کو چلانا کیسے ہے پاکستان کو کس طرح چلائے جا سکتا ہے پاکستان کو کتنے آپ نے جھٹکے مارنے ہیں کتنا ملت دیرانہ ہے اور کتنا پیار کرنے ہیں وہ سب معلوم ہیں تو وہ اسی طرح کے ایک معاول کے حساب سے انہوں نے کہا اس کے فوراں بعد ان کے جو وزیر خارجات ہے یا جو فورن منسٹری سے کہا گیا کہ نہیں بھئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاکستان سے تعلقات جو پیلے جیسے ایسے ہی رہیں گے بس اس طرح بات کیا تھی دنیا کے کئی ممالک آپ گھومیں کئی ملکوں میں آپ کا بزنس بھی ہے کون سے ملک نے زیادہ آپ کو انسپائر کیا یہ تو آپ کا مدر لینڈ ہے یہ تو آپ کی سرزمین ہے اس کے تو آپ تعریف کریں گے پاکستان سے اگر میں کہوں اس کو چھوڑ کے جو مجھے سمجھے پاکستان کے بعد اگر میں کسی سٹی سے یعنی کراچی کے بعد اگر میں کسی سٹی سے بہت زیادہ پیار رکھتا ہوں یا میں نے سوچا ہوا ہے کہ بس ادھر نہیں تو ادھر جو آپ کہہ رہے ہیں تو وہ دوبائی ہے دوبائی میں بہت زیادہ وقت گزارا ہے اور بہت اچھا وقت گزرا ہے گزرتا بھی آنا جانا ہوتا ہے تو دوبائی میں میری آئیڈیل پلیس ہے ان فیوچر میں اگر آپ کو کئی میں نظر آوں گا تو وہ دوبائی دوبائی میں نظر آوں گا کیونکہ مجھے وہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے میرے دوست بہت ہیں وہاں پر اور ایک طرح سے چھوٹی عمر سے دوبائی میں آنا جانا رہا فی جا کے پرمنٹ سیٹ ہو گیا میں تو دوبائی ایک ایسی جگہ ہے کہ میرے لیے اس سے خوبصورت کچھ بھی نہیں ہے ادھر ونی صاحب اسپورٹس کا شوق رکھتے ہیں کرکٹ ہاکی دیکھیں ابھی میں بات کہوں گا آپ کو کرکٹ کے حوالے سے توری تلک بات کہہ دوں گا لیکن اب آپ نے گھبات کہے دی تو میں کہہ دیتا ہوں کرکٹ میں نے بہت کھیلی ہے میں نے ٹرائل بھی دی ہیں انڈر سکسٹین وغیرہ کے میرا ایک دوستہ ہم لوگ جاتے تھے ہم کوچنگ بھی لیتے تھے یہاں پہ ریلوے گراؤن میں ایک لیاکت صاحب تھے پتہ نے اب اب آیا آتے ہیں کافی کرکٹ کھیلی کافی کوچنگ لی اور کافی اوپر تک چلے گئے تو ٹرائل ہو رہے تھے تو ہم نے ٹرائل دینے کے ہے تو میں ابھی اس کا نام نہیں لوں گا جو سکس ہماری ٹرائل لے رہے تھے ہاں وہ ایک آباد کے دی ہم کو آ کے ہم دونوں ایک ہی کمیونیٹی سے میمن تھے اچھا تو ٹرائل میں بھی اچھا ہم نے پرفارم کیا تھا تو اس نے آپ کو ہم کو پتا ہے کیا والا تم لوگوں کا لگے وگے کیا تم میمن لوگے تم دکان کھولو تالہ چابی والے لوگ ہو تمہارا کرکر ویڑکی سے کیا لگے اچھا ہاں یہ ناراض مت ہو نا ہماری کمیونیٹی کے ساتھ کافی جگہوں پر بہت جگہ نائنصاف ہوئی ہے ایک الگ سے ہمارا کو ٹائٹل دے دیا بس یہ یہ لوگ ہر چیز میں کاروباری لوگ ہیں آپ جا کے وہ کرو ادھر آپ کا کام نہیں ہے مطلب آپ ہمارا کھیل دیکھیں اس میں اگر خامی ہے تو آپ بھلے ریجیک کریں مجھے نہیں پتا تو یہ اس کا تو میں خود گواہوں ہمارے ساتھوہ تو اس طرح کے واقعات ہوئے لیکن بہت زیادہ کرکٹ کہہ لی تھی اور کرکٹ ہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اگر چلیں وہ تو مہمن کی وائے سے ہم کو چانس ہی نہیں ملا یہ ابھی کوئی ایکسپ کرے کہ نہیں کرے یہ ایک وہ ریالٹی ہے جو میں نے فیز کی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کون سا خلالی آپ کو زیادہ پسند آیا آج کی تاریخ میں نہیں جب سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم بنی ہے نہیں عمران خان میرے فیوریٹ کرکٹر تھا اچھا اگر میں یہ کہوں انہوں نے ورل کپ جیتا ہے آپ شاید جب ہی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس سے علاوہ پہلے سے بھی میں ان کو بہت چھوٹی عمر سے دیکھ رہا ہوں جب انہوں نے جب 1978 کے اندر ایک میچ ہو رہا تھا انڈیا پاکستان کا جو انڈیا یہاں آئی تھی اس میں انہوں نے تو کافی چھوٹی حص سے مجھے عمران خان پسند دے ڈراموں اور فلموں کا شوق بھی ہر انسان کو رہتا ہے کوئی پاکستان کا ایسا فلم اسٹار میل فیمیل جو آپ کہنے ہی ان سے ملنے کی بھی خواہش رہی اور ملاقات ہوئی بھی اچھا ایکٹر ہو اچھا آرٹسٹ جسے کہتے ہیں نہیں پاکستانی فلمیں تو دیکھتا ہی نہیں ہوں میں دیکھی ہی نہیں ہے تو مجھے پاکستان کے ایکٹروں کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے مطلب اس طرف آپ کا انٹرسٹ نہیں رہا باکستانی فلموں میں تو کبھی بھی مجھے دھیان ہی نہیں ہے دیکھی ہی نہیں ہے تو ابھی کہاں سے پتا چلے گا کون سا ایکٹر شاید نہیں باکستانی نہ فلمیں دے گی نہ ڈرامیں دے گی اگر زندگی موقع دے ایسا کون سا مائن میں ہوتا ہے کہ یار یہ میرا خواب ہے اگر مجھے موقع ملا تو یہ تو میں نے کرنا ہے کوئی ایسا کام کوئی ایسی خواہش کہ زندگی نے اگر مجھے اس لیول پہ یا اس مقام پہ آیا تو میں یہ کام تو کر کے جاؤں گا بس یہی فلائی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلائی کام یہ خود ہے نا میری وش ہے کہ میں ہاسپٹل بناوں میری وش ہے کہ میں لوگوں کے لیے سکول بنواؤں ہاں میری یہ سوچ ہے کہ میں ایلوکیسن پہ کام کروں کہ آگے جا کے اگر مجھے موقع ملے سکول بنا لی یونیورسٹی کسی کے ساتھ مل کے تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیزیں اگر آپ تعلیم دے دیتے ہو اپنی آنے والی نسل کو تو سمجھے آپ نے سب کچھ دے دیا باقی چیزوں کی وہ خود بندوبس کر لیں گے تو آپ بیسک او چیز دیکھیں جو آپ دینے کے بعد باقی چیزوں کا آرینجمنٹ وہ خود کر لیں کیونکہ یہ بھی ہوتا تھا نے دیکھے ابھی لوگوں کو آپ فری میں کھانا کھلا دینا یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ان چیزوں کو آپ لوگوں کو فری میں کھانا کھلا رہے ہو تو مجھے لگتا ہے آپ ان کو لاکارہ کر رہے ہو ان کو اس کام کے قابل ہینے رکھو اس کے بدلے آپ ان کو تعلیم دے دیں اگر ہم اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ میں نے ایک وقت کا خانہ آپ کے پاس خواہ لیا تو شاید میرے وہ دو سو روپے بج گئے اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں نہیں بات یہ نہیں ہے میں آپ کو چار سو کمانے کی آئیڈیا کیوں نہیں دوں میں دو سو کا مفت کھانا کھلانے کی بجائے آپ کو اسی اس طرح ایجوشنیٹی دوں کہ آپ دو ہزار کمال ہیں یہ دو سو کا کھانا کھلا کہ میں آپ کو ایک طرح سے ناکارہ کر دوں گا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک سرکس چل بند ہو گیا فائنس علی ان کا پروبلم ہو گیا بند ہو گیا تب ان کے پاس جانور تھے ان کا کیا کریں وہ لوگ سوچ رہے تھے تو بھئی اس کو یہاں بھیج دیا ہاتھیوں کو وہاں دیکھ دیا اور جو ٹائگر سیروں کے راتے ان کو جنگل میں چھوڑ دیا دس سیروں کو جنگل میں چھوڑ دیا کچھ درسے بعد پتا چلا آٹھ مر گئے دو بج گئے تو اس اج کی کہ آٹھ کیسے مر گئے جو کتے تھے وہاں کے جو جنگلی کتے تھے وہ جنگلوں میں رہ کر اپنا سکار مار مار کے اتنے سٹرونگ ہو گئے کہ انہوں نے سیروں کو مار دیا اب سیروں کو کیسے مار دیا تو پتا چلا کہ سیروں کو بٹھا بٹھا کے کھلاتے تھے بٹھا بٹھا کے کھلاتے تھے سرکس والے تو ان کو ناکارہ کر دیا اب مطلب کہنے کہ یہ ہے آپ بٹھا بٹھا کے سیروں کو بھی کھلائیں گے تو وہ ناکارہ ہو جائیں گے تو عام انسان کا کیا ہوگا تو اگر آپ کسی کو بھی بٹھا بٹھا کے کھلارے ہو تو آپ یہ نہیں سمجھے آپ نیکی کر رہے ہو میں نہیں سمجھتا اس کو دیکھتا آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو لوگوں کو اپرشنیٹی دیں آپ کو کام دینا دیں آپ ان کے اوپر اگر کھلانے میں کرو روپیہ خرج کر رہے ہو آپ پانچ روپیہ خرج کرو اس کے اوپر ان کو ڈیولپ کرو ان کو پرالیم دو ان کو ہنر دو اگر آپ کسی کو ہنر بھی تو دے سکتے نہ آج کتنے ہونا چلتے صرف آلنائن بزنس آلنائن آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں آلنائن کے طریقے کس طرح کام ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں آلنائن سے جو یہاں پر پتا نہیں ہے آپ ان کو ایجوکیٹ کر دیں دیکھیں تین دور گزرے ہیں تین دور جب سے انسان نے جنم دیا ہے پہلا ایک دور تھا جس میں ہم جو برے لوگ ہوتے تھے وہ گلام کو خرید لیتے تھے ایک بار چھوٹی سی انویسٹمنٹ کر لی ان کے اوپر اور پوری زندگی ٹیک ٹیک چلتا رہتا تھا لے دے رہتے تھے پھر دوسرا دور آیا گیو ان ٹیک کا گیو ان ٹیک کا دور آیا اب گیو ان ٹیک میں دور میں کیا تھا کہ آنر نے معاوضہ دیا اور اس سے کام لیا یہ گیو ان ٹیک جو ابھی بھی چل رہا ہے لیکن ایک تیسرا دور آ گیا جس میں ہے سب گیو 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 یعنی دیتے رہتے ہیں اور خود کہا سے کہاں پہنچ جاتے ہیں فیس بک اب فیس بک والے کو کتنا پیسہ دیتے ہیں ایک روپیہ نہیں دیتے ہیں کہاں پہنچ گیا وہ وہ کان پہنچ گیا ووٹس اپ اور وہ آپ کو دے رہا ہے وٹس اپ وٹس اپ فری کرتے ہیں آپ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے نئی گیو دے رہا ہے دے رہا ہے خود کہیں سے بھی کر رہا ہے کچھ ایسا یہ نئے نئے آئیڈیاز لے آئیڈیاز کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ایک گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی آرام سے کما سکتی ہے اگر اس کے پاس آئیڈیاز ہے اگر وہ بہت اچھی کک ہے بہت اچھا کھانا پکاتی ہے وہ آن لائن کلا سے لےنا سرو کرتے اس طرح میں آپ کو ایک بڑی عمر کی دادی اممہ ہے وہ بھی کما سکتی ہے اس کو کانیا سنانا آتی ہے وہ بھی آن لائن کلا سے سرو کرتے تو لوگ اپنے بچوں کو ان کی کانیا سنا کے سلا دیں گے تو مقصد کہنے کا یہ آئیڈیاز ہونے چاہیے کوئی کوچنگ کر سکتا ہے ہر انسان میں کچھ نہ کچھ چیز ہے اور آج کا دو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے تو اس طرح کے آئیڈیاز دو ہیں ان کو بتائیں کہ آپ میں یہ قابلیت ہے آپ یہ کام کریں بلنے اس کے جو انسٹیومنٹ آئے ہیں کچھ بھی اتنا خرچہ نہیں ہے آپ اس کو انویسٹ کر دیں آپ اس کو گھر میں آپ روز کھلانا پرانا شروع کر دو گے تو ان کو تباہ کر رہے ہو گے اتنے آئیڈیاز سے اتنا کام ہو سکتا ہے آج کا دور ایسا ہے کہ گھر بیٹھے انسان کما سکتا ہے صرف آپ کو ان کو ٹرین کرنا ہے ان کو بس ایک ڈائریکسن دینی ہے آپ کو اس طرح کام کریں جیسے میں نے کہا ایک دادی اممہ بھی کما سکتی ہے اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے کوئی کوچنگ کر کے کچھ یا آن لائن کلاہ سے لے کر آن لائن ہمارے ہاں ٹیچر جو بھی ہیں ان تقریبا مجھے لگتا ہے جو ابھی کوویٹ وغیرہ آوا تھا ایک سروے میرا اپنا ہے پاکستان کے حوالے سے اسی پچیاسی پرسن لوگوں کو آن لائن کلاہ سے لینے ہی نہیں آتی ایسا ہے جن کو آتی تھی وہ کہے ایک مہنے میں پانچ منت دز دز لاکھ کماتے تھے آپ یہ ٹریننگ دیں ان کو کہ آن لائن کس طرح پڑایا جاتا ہے آپ یہ ٹریننگ دیں کہ آپ کیا کر سکتے ہو ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے کوئی کھانا کوئی اچھا بنا لیتا ہے دو دیسے اچھی بنا لیں اور اس کے مینیو بینیو سب تیار کر لیا یہ وہ اپنا مال بیچنا سرو کر دیا پکا پکا کے تو مقصد یہ میں یہ گھر کی حوال سے بھول رہا ہوں کہ ہاؤس وائف تک کی بھی کما سکتی ہے تو آپ ہٹے گتے مردوں کو مفت میں کھانا کھلا رہے ہو تو یہ آپ کوئی مجھے نہیں لگتا ہے اچھا کام نہیں کر رہے ہیں آپ کی نظر میں سیور یار یہ آپ کیسے ہو سکتا ہے آپ ان کو کام کے قابل ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ان کو کام کے قابل نہیں دو چار چھے ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینہ مفت میں کھا لیا جیسے میں نے سیرو کی آپ کو اسٹوری سنائے تو یہ ختم ہو گیا بظاہر آپ کو لگتا ہے آپ بہت بھلا کر رہے ہو آپ کی فیلنگ سے لیکن اس طرف سے بھی سوچیں اس طرح سوچیں کہ لوگوں کو ایسی ٹریننگ دیں کہ وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو لاسٹ میں اکثر ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں جیلیسی اور کمپلیکس کا فیکٹر بڑھتا جا رہا ہے جب سے انڈروائیڈ آیا جب سے لوگوں نے سوشل اپنی ایکٹیوٹیز کو آیا کیا لوگوں کو بتایا تو اس کو کیسے ختم کیا جائے کہ وہ کہتے ہیں محنت کریں سازش نہ کریں جیسے آپ نے کہا اللہ نے ہر چیز ہر انسان کو خوبی دی ہے لیٹس سپوز اگر مجھ میں وہ خوبی نہیں ہے تو میں تو یا تو کوشش کروں کہ وہ خوبی مجھ میں آ جائے بجائے کہ میں کسی سے جلوں کسی سے حسد رکھوں پھر کسی کے لیے بیک بائٹنگ کروں اس کی نکلیں اتاروں دیکھیں یہ نہیں کہ جب موبائل کا دور آیا تب سے حسد ہو گئی ہے حسد تو بہت پہلے سے ہے لیکن سب سے بڑا اگر آپ سوچیں حسد سب سے زیادہ نقصان اسی انسان کو پہنچاتی ہے جو حسد کر رہا ہوتا ہے اگر میں آپ سے حسد کر رہا ہوں تو آپ کو تو پتا بھی نہیں آپ کا کچھ نہیں جارہا میں اندر سے کھوکلا ہو جاؤں گا کیونکہ میں کسی کام کے قابل نہیں روں گا اب میری میری سرڈیسفیکیسن حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری سرڈیسفیکیسن کس میں ہوگی کہ میں اگر کامیاب ہو رہا ہوں نے مجھے اس کی اتنی خوشی نہیں ہوگی آپ کی ناکامی میں مجھے خوشی زیادہ ہوگی یہ سوچ بنتی جاتی ہے جب حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے پھر وہ اپنی کامیابی پر توجہ کم دیتا ہے دوسروں کو ناکام کرنے میں توجہ زیادہ دیتا ہے تو ہر انسان میں ایک لیمیٹیڈ انرجی ہے اب وہ اس انرجی کو دوسروں کو ناکام کرنے میں سرف کر دے گا تو اس کے دو نقصان ہوتا ہوں گے وہ خود کو کبھی ترقی نہیں کر پائے گا لیکن اس کو آپ کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے وہ ترقی کرے گا لیکن آپ اندر سے ڈیمیج ہو جاؤ گے اندر آپ حسد کی وعی سے آپ کے اندر اندر سے تیزہ بن جائے گا جو جب بھی آپ کہیں بات کرو گے تو پھر وہ آپ کے موں سے نکلے گا تو آپ لوگوں میں بھی بیٹنے اٹنے میں بھی تکلیف میں آ جاؤ گے لوگ آپ کو لائک نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی حسد کی وعی سے آپ اندر سے اتنے ڈیمیج ہو جاؤ گے کہ جب بھی آپ بات کرنے جاؤ گے تو نیگیٹیو بات کرو گے اور نیگیٹیو بات کرو گے اور پھر آپ کی سب سے بڑی پرابلم پتا ہی کیا ہوگی آپ کی سرڈیسفیکیسن پتا ہی کس میں ہوگی دوسروں میں خامیہ نکالنے میں اور جب تک آپ دوسروں میں خامیہ نہیں نکالو گے آپ رات کو سو نہیں پاؤ گے یہ خوراک بن جائے گی یہ نیم کی گولیاں ہو جائیں گی جب تک آپ دن پورا دن میں لوگوں میں خامیہ نہیں کرو گے فون کر کے لوگوں کی گیبت نہیں کرو کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں یہاں بھی پرسنٹیج تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن کافی ہماری سوسائیٹی ایک طرح سے کمپلیکس سوسائیٹی ہے تو اس کی وعی سے یہ پرسنٹیج کافی زیادہ ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے میں نے تو زیادہ تر لوگوں میں یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنی کامیابی پر بہت کم توجہ دیتے ہیں دوسروں کو ناکام کرنے میں اپنی توجہ دیتے ہیں زیادہ انرجی لگاتے ہیں بالکل زیادہ لگاتے ہیں اور اس کا نقصان میں نے کہا دو قسم کے ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو بتایا کہ آپ خود اندر سے بھی ختم ہو جاتے ہو سیلنگ جیسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ